صلاة والسلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پارا نمبر سترہ سورہ حج اور آیت نمبر اس کی ہے اٹھتہ سیونٹی ایٹ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَآقِمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَتَسِمُوا بِاللَّوحِ اب ترجمہ کے آئے کیا جرہا سنئے تو نماز قائم کرو یہ تو آپ بھی سمجھ گئوں گے فَآقِمُ السَّلَاةَ فَآقِمُ السَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَتَسِمُوا بِاللَّوحِ اب اس آیت کا ترجمہ کیا کرتے سنئے محمود الحسن صاحب ترجمہ کرتے بڑا عجیب و غریب اور مضبوط پکڑو اللہ کو اللہ کوئی پکڑنے میں آنے والی چیز ہے اللہ کو کیا بھائی بھائی سمجھ لیا اپنا پکڑ دیا مضبوط پکڑو اللہ تھانوی صاحب کیا کہتے ہیں اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو چھوڑنا مت یہ اللہ کو پکڑ رہے ہیں عبدالمحاجید دریابادی صاحب ترجمہ کرتے ہیں اور اللہ ہی کو مضبوط پکڑے رہو محمود جھناگری صاحب اینہ حدیث کہتے ہیں اور اللہ ہی کو مضبوط تھام لو اللہ اللہ ڈھل رہا ہے پکڑ لو تھام لو گرنے نہ پائے کیا ترجمہ ہے اور اس پر فقر ہے وہ کو مجھے تاجب ہوتا ہے اور اللہ کو مضبوط تھام لو پاریک صاحب اب انہوں نے دیکھا اللہ بڑی چیزیں ماذا اللہ ان کے ندیب اب اقیلے تو نہیں تھامیں گے تو انہوں نے کہا سب مل کر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے رکھو سب مل کر آجاؤ سب آجاؤ یہ تصور ہے ان کا خدا کے بارے ابھی تو میں رسالت پہ آیتیں لائے نہیں اب اسے توہیب بھی بات ہو دیئے تو یہ تصور ہے اللہ کو پکڑ لو تھام لو زور لگا کے ہی شاہ یہ ہو گئے نا محمد ماز ابلا سمم مازل مقر آئیے آل حضرت کیا ترجمہ فرماتے عشق میں دوبا واتر جمہ ہوتا ہے تو نماز برپا رکھو اور زکاة دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو اللہ کو مت تھامو اللہ کی رسی اور اللہ کی رسی کیا ہے دو تفسیریں ہیں ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ کی رسی سے مراد اسلام ہے اور دوسری حضرت امام جعفر صادق فرماتے لوگو وہ اللہ کی رسی ہم اہل بیت ہے ہمیں تھام لو ہمیں پکڑ لو اللہ کو مت پکڑو اللہ پکڑ میں نہیں آنے والا تمہارے کعبوں میں نہیں آئیں گا وہ جسم سے پاک ہے اس کو پکڑا نہیں جا سکتا اس کو چھوہ نہیں جا سکتا تو اور اسی کو حدیث میں بھی بتایا گیا ہے اللہ کے نبی کی مشہور حدیث ہے اِنِّ تَارِكُمْ فِقُمُ السَّقْلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْلُ الْبَیْتِ میں تم میں دو وزنی بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک انہیں تھامے رہوں گے گمرا نہیں ہوں گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری